اگر آپ کو دکھا رہے ہیں کہانی کالی پانڈے کی تو کیا اس چنو میں بھی چلے گا کالی پانڈے کا وہ پرانا روب اور دب دبا کیونکہ گپال گنج میں لڑائی ایک بہو بلی سے ہی ہے کالی پانڈے رامبلاس پاسپان کی بہت قریبی مانے جاتے تھے لیکن سترہ سال تک لجی پی میں رہنے کے بعد کالی پرساد پانڈے کانگریس میں کیوں گئے انہی سارے سواروں کے ساتھ ہماری سماناتا جوتی پانڈے نے کالی پرساد پانڈے سے بات کی اب تک لوچپا کے راشتری مہا سچیو رہے اور کچائے کورٹ سے ویدھایا کالی پانڈے اس وقت ہماری ساتھ موجود ہیں جو بہار کی راجنیتی میں آج کل کافی گرم مدہ بنے ہوئے اور سرکھوں میں بھی بنے ہوئے دراصل اس بار جب امید کی جا رہی تھی کہ آپ ویدھائی کی کا پرچہ بھرنے جائیں گے تو گاڑی پر پھر لوچپا کے جھنڈے دیکھنے کو ملیں گے سر لیکن اچانک کانگریس کے جھنڈے نے سب کو سرپرائز کر دیا یہ بدلاؤ کیسے ہو گیا بدلاؤ پرسکتی ساکھے ہوتی ہے ہم انیشنو وصی میں انیشنو وصی میں انیشنو وصی ملے بنا اثر ایتی انیش سو چوراسی میں مہتین لاکھ ستاسی ہزار بھوٹوں سے انڈیپینڈنٹ جیت کر اور پارلیامنٹ میں آج کی اتحاس میں اتنا بھوٹ سے پوزیشنوں سے کوئی نہیں جیتا تھا جس دن بی پی سنگ کے نیتریت میں سبھی لوگ رہی جائیں دے رہے تھے اس دنے کیلے میں نے کانگریس کا ساتھ دیا اور راجیو گاندھی کے ساتھ ایک سال رہنے کے بعد مجھے جو اپنا تو ملا دروہ کے تھا کہ اس دنیا سے وہ چلے گئے پرسوان جی لندن سے لوٹنے کے بعد ازم چنگا تھے وہ بھی چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک بیٹی ہی نوٹ چراغ پسوان ایک بیٹی ہی سے بینہ بات کیے ہوئے چراغ پسوان کے پاس پہنچنا بڑی مشکل تھا اور اس چنان میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ٹکٹ بینہ پیسہ کا نہیں دیا گیا اور یہ کام سورو پانڈے نے کیا دوسری بات ہے کہ سنسدیے بوڑ کوئی آپ پرسوان جھوکر نینڈے نہیں لے سکتے ہیں جب تک سنسدیے بوڑ کی بائٹھک نہیں ہو آپ نے کسی کو نہیں بتایا آئے اب کیلے آپ نے گڑھ بندن سے ناتا توڑ لیا اب سوال پیدا تھا میرے سامنے کہ رامی راج جی بھی کوئی بات ہوتی تھی وہ بلاتے تھے بات کرتے تھے اب انہوں نے گڑھ بندن سے ناتا توڑ لیا تو بینا کسی سے رائے لیے کسی سے بینا پوچھے ہوئے سورو پانڈے کہ کہنے پر گڑھ بندن سے ناتا توڑ کر اور پارٹی کو ایک مقام جو حاصل کرنا تھا تو نہیں کر پائے خالی جی آپ کی ناراضگی کئی باتوں میں صاف جھلک رہی ہے آپ کو رامویلاس پاسوان سے ان کے انتیم دنوں میں ملنے نہیں دیا گیا آپ ٹکٹ لینے آئے تھے سمبل لینے آئے تھے آپ نے کہا کہ پیسے لیے جا رہے تھے گڑھ بندن سے ناتا توڑنے سے پہلے اگر چراغ پاسوان نے سنسدیہ دل کی بیٹھک نہیں کی آپ کہہ رہے ہیں ورشت میتاؤں کا انہوں نے ان کی حامی نہیں لی یہ ناراضگی آپ کی فوری ہے یا اس سے پرانی کوئی بات ہے جو آپ کے من کو کٹوچ رہی تھی اچانک آپ نے یا پھر اسی بات کو لے کر رشتہ توڑا نہیں رامویلا جی کے مرنے کے بعد ایک کرتا دیش کا ملنے نہیں دیا گیا ٹھیک ہے وہ آئے سیو میں تھے آپ تو دیکھا تو سکتے تھے یہ کوئی پلاننگ تھی رامویلا سپسوان میرے لیے بھگوان تھے بہرال آپ کا جو راجنیتی کریئر ہے 1980 میں ہم سب نے سنائے بہت باہوبالی دبنگ نام سے آپ جانے جاتے تھے اور آپ کو جنتا کا اپار پریم بھی ملا ہے آپ نردلیہ بھی جیتے ہیں اس وقت جب کانگریس کی لہر ہوا کرتی تھی تو ایسے میں آپ اپنا سفر اپنے ڈھنگ سے کیسے بیان کریں گے راجنیتی کہاں سے شروع کی کیوں شروع کی یہ ہر بیکتی جو بھی نوجوان ہے ہمارے جیلہ میں ایک بیکتی کا آتنگ تھا اس آتنگ کے چلتے جیلہ میں سارے پرادھکاری بیچین تھے تو میں ایک بار سوچا کہ جب لوگ جب لوگ کو میں ملد کرتا ہوں جیت جاتے ہیں تو میں نے بھی ستہتر میں ٹکٹار تھی بنا اور چار بجے بھور میں کہیں ریلوے لائن پر باتھروم کر کے آسوبہ سے کرپوری تھاکو رامان انتیواری کی ہاں لائن لگا کر کھڑا رہتے تھے جب قریب جاتے تھے آہ تو ہم دیکھیں گے صرف سبد میں دس روج گیا ایک ہی سبد سنا کہ ہم دیکھیں گے پھوٹ پاتھ پر رہنا ٹکٹ کے لیے پریاس کرنا میرے اندر ایک جوالہ مکھی پھوٹ گیا اور وہی کارنے میں ٹیچر سٹریننگ میں تھا آج مجھے کئی ماسٹر ہونا چاہیے تھا لیکن نیتہ بن گیا اگر انتری دیکھت مجھے نہیں ہوئی رہتی تو میں کذاب چناؤ نہیں لڑ اسری میں لڑا اور شفت ہے کہ گوپال گرے ہیٹ کوارٹر سے جیتا آج کار پولٹیز مہت چلتی ہے تو ماتر تین ہزار پنڈی توت تھا اور سارے جتنے برک کے لوگ تھے سب لوگوں نے ساتھ دیا راجیت میں دیکھا نہیں تھا راجیت میں سنا نہیں تھا اور راجیت میں یہ نہیں جانتا تھا میں کہ کتنا بڑا بھرسہ چار ہوتا ہے میں نے پپرابسی پپراباد سلمتی گادی نے اوپی بیہار کے لوگوں کو بچانے کے لیے بنوایا تھا اور ایک کیئر جو بولڈر اسٹیکنگ کا جو جو جے ہی نے ناپی کیا تھا سیم وہی جو ایک ائر کا تھا بولڈر کا سپلائی کا نام نو ائر میں جب میں ایم بی دیکھا تو نو ائر میں بھی پہلے ائر میں جو تھا وہی نو ائر کے ایم بھی میں مجھے ملا میں نے اس مہیڈر کو بیدھان سمائی میں اٹھایا اور ڈائریکٹ جہرناط مشرا پایا روپ لگایا کتنے بڑے گھٹولے رہے کئی شانسد اور آپ ہیں میں ڈائریکٹ سارے ڈوکومنٹس لے کر میں سریمتی گادی سے ملا راجیو گادی سے ملا ان لوگوں نے جاج کا عدیش اور ایک اپنی ٹیم بنا کر بینا بیہار سرکار کے جانے جاج کر آیا پڑھنا مہوا کہ بیدھان سبھا میں مجھ سے اور جرنات جی سے آمنے سامنے مجھے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا لیکن میرے ریپورٹ پر سارے نیتا اور افسر پر کیس ہوا اور عجیو گادی نے رات و رات جرنات و سرکا کو ہٹا کر چند سیکھر سنگ کو موک منتری بنایا 1980 سے آپ شروع شروع ہو شکشک ہونا تھا آپ آج راج نیتی میں ہیں اور جس مقام پر ہیں لیکن یہ باہو بلی کا تمگہ جب تب ہی سے لگا ہوا ہے کچھ لوگ آپ کو دبنگ کہتے ہیں آپ پر criminal cases کی بات ہوتی یہ بہت بڑا پرسط آپ کا اچھا لگا اسری کے پہلے مجھ پر یا میرے پورے خاندان پر 107 کے مقدمیں نہیں تھے اور اتنا بڑا بہوالی سے میں چناؤ لڑکر جیتا جب اسے پتا چلا کہ میں چناؤ لڑوں گا جھوٹے مقدمے کوئی کانڈ بیہار میں ہوتا تھا تو جگرنات مشرا کسی نہ کسی روپ میں کیس کراتے تھے لیکن مالی کا میں شکر گجار ہوں بھگوان کا شکر گجار ہوں کرمہ جیل میں نہیں رہ تھا تو تین لاکھ ستاسی جیر بھگ سے یہ پرمان ہے کہ میں باہر بھی نہیں تھا اسی بیور جیل میں اور جیل سے ہی میں نام نیسن کیا اگر او نام نیسن دیکھی رہ تھی تو آج میں سوچنے پر مجبور ہوں کیا رام اور جدہ لوٹے تھے تو ان کا بھی اتنا سواگت ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا نہ کوئی ہندو تھا نہ کوئی مسلمان تھا روڈ پر لوگ روپیہ روڈ پر لوگ گہنہ میں نے ہردے سب کی جیتا اگر اپرا کرمی رہتا تو اتنا بھوٹ سے نہیں جیتا کاؤنگریس پارٹی کو مبارک ہو کالی پرساد پانے ہمیں ایک بریک کے لئے رکنا پڑے گا بریک کے بعد لوٹیں گے اس وقت کی ساری ہیڈ